کیا آپ جانتے ہیں کہ غار سور کا وہ ساپ جس نے ہجرت کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسا تھا وہ ساپ کتنے سالوں سے وہاں حضور کا انتظار کر رہا تھا تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک روز ایک ساپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر آیا اور عرض کیا یا روح اللہ مکہ کا راستہ کدھر ہے آپ نے پوچھا تجھے مکہ کے راستے سے کیا مطلب اس نے کہا چھے سو سال ہو گئے میرے دل میں عشق رسول بسی ہوئی ہے اور اب دوری صحیح نہیں جاتی دیدار محبوب کے لیے تڑپ گیا ہوں آپ نے فرمایا ابھی دل ناسبور کو سبر دے کہ میرے اور ان کی تشریف آوری میں چھے سو سال درپیش ہے یعنی میرے چھے سو سال بعد وہ تشریف لائیں گے اس نے کہا کہ میرے دل کو چین و سکون مل جائے گی براہ کرم مجھے مکہ کا راستہ بتا دے تاکہ محبوب کے شہر میں دیدہ امید اور چشم انتظار لیے بیٹھا رہوں قسمت نے اگر ساتھ دی تو محبوب کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو مشرف کروں گا یا پھر محبوب کی یاد میں جان دے دوں گا چنانچہ آپ نے اس ساپ کو مکہ کا راستہ دکھایا اور وہ ساپ تمام مراحل و منازل کو تک کر کے اس غار میں آ کر منتظر رہا کہا جاتا ہے کہ روزانہ وہ شوق دیدار میں ستر بار اپنے سراخ سے باہر نکلتا تھا دوستو غار سور میں کتنے سراخ تھے اگر آپ جانتے ہیں تو کومیٹ میں ضرور بتائیں